بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایم ایس سوپر میٹ سیریز ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پانچ منٹ یعنی کم سے کم ٹائم میں آپ کو میکسیمم جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکے اب ہم اس طرح سے اپیسوڈ نمبر نائن پہ پہنچ چکے ہیں اس کیونکہ پانچ منٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ایک ہی ٹاپک سیلیک کرتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈسٹیبیوٹیو لاہ آج چونکہ تھوڑی سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو کوشش کروں گا کہ آپ کو پھر بھی میکسیمم اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پاؤں ڈسٹیبیوٹیو لاہ ہمارے پاس وہ ہے وہ there are the two more properties satisfied by the complex numbers اب ہمارے پاس جیسے کہ ہم properties کے حالے سے ڈسکس کر رہے ہیں ہر ایک اپیسوڈ بے ہم کچھ نیا دیکھتے ہیں complex numbers کے حوالے سے ان کے operations کے حوالے سے اب جب ہم complex numbers کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اب نئی properties ہیں آج کی اپیسوڈ میں بات کی جا رہی ہے there are two more یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی بلکہ two more دو اور properties آگئی ہیں جو کہ complex numbers ان کو بھی satisfy کرتے ہیں اب یہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے two more properties satisfied by the complex numbers اب ہم ان properties کی کر بات کریں تو ان کا نام ہے distributive laws and are defined as اب یہاں پر for all for all کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی complex numbers ہیں ان کے پر یہ لاغو ہوگی یہ جو property ہے z1 اگر ہمارے پاس کوئی general number ہے x1 y1 z2 ہمارے پاس کوئی general x2 y2 ہے z3 ہمارے پاس کوئی general x3 y3 ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ z1 dot یعنی کہ یہ property اب یہ ہے یہ جو line لکھی ہوئی یہ property ہے کہ اگر آپ z1 کو multiply کریں اور bracket میں پہلے z2 اور z3 کو add کر لیں یعنی کہ تین number ہونے چاہیے آپ کے لئے distributive میں یاد رکھئے گا دو پہ اپر یہ والی property نہیں یہ تین کے لئے ہے جب آپ کے پاس تین complex numbers ہوں گے ان میں سے اگر آپ پہلے z1 کو multiply کر لیں z1 کو بعد میں multiply کریں بلکہ پہلے bracket کو آپ solve کریں z2 plus z3 ٹھیک ہے تو یہ کیسے اس کو ہم کریں گے solve اگر یہ situation آئے تو یہ دیکھیں اس bracket کو open کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ z1 z2 سے پہلے multiply ہوگا z1 dot z2 پھر یہ z1 z3 سے multiply ہوگا درمیان میں کیا آ جائے گا addition کا sign کیونکہ یہاں پر add ہے اگر یہاں پر negative ہوتا تو درمیان میں بھی negative آ جائے گا تو یہ جو ہے اسے ہم left distributive lock کہتے ہیں کیونکہ یہ جو z1 ہے یہ attack کر رہا ہے کس side سے left side پہ یہ جو brackets ہے نا یہ brackets brackets کی left side سے آ رہا ہے ٹھیک ہے multiplication کے لئے اگر یہ right side سے آ جائے right side سے attacking میں آئے then ہم اسے کیا کہیں گے situation وہی ہے اب z1 دوبارہ سے یہ z3 multiply ہوگا پہلے سے plus z3 اب z2 سے multiply ہو جائے گا اگر میں اسے ایسے لکھ دوں کہ z3 dot z2 یا z2 dot z3 تو یہ ایک ہی باد اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ right distributive lock بن جائے گا اب اس کو ہم verification with the help of examples ان کو ہم upcoming lectures کے اندر رکھ لیتے ہیں verification ان کی ابھی نہیں کر رہے verification جو ہے میں آپ کو upcoming lectures جیسی آئیں گے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کروا دوں گا z1 اچھا اب یہاں پر ایک اور property آپ لوگوں کے پاس remarks کے طور پر آئیے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک z1 number ہے اس کے اندر اگر ہم ایک negative number یعنی کہ اس سے subtract کر رہے ہیں ایسے دکھاؤ کہ z1 minus z2 ٹھیک ہے یہ بات complex numbers کے لئے بھی ٹھیک ہے اور جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں mathematics کی different series کے اندر کہ z1 جب آپ minus کرتے ہیں کوئی بھی number mathematics کے اندر تو وہ basically negative کوئی چیز نہیں ہوتی وہ add ہی ہوتا ہے ہوتا کیسے ہے کہ یہ number basically negative کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز negative میں ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے add ہے جب یہ اس سے multiply ہوکے ہم اسے negative direct لکھ سکتے ہیں تو ہم اسے show کر دیتے ہیں کہ z1 minus z2 basically یہ z1 plus z2 ہے اور z2 کیا ہے negative کا ہے تو یہ bracket میں لکھا ہوتا ہے جب یہ bracket کو open کرتے ہیں ہم direct لکھ سکتے ہیں تو basically آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ add ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اسی طرح سے اسی طرح اگر آپ کے پاس z1 اور z2 divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دو numbers کو آپ اگر divide میں کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم اسے کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ z1 یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ mistake میں آپ کو بتا جاتا ہوں z1 dot z2 inverse لکھ سکتے ہیں یہاں پر dot لگا کے z2 inverse لکھ سکتے ہیں سے ہم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ remarks ہیں یہ property جو ہے تھوڑی سی غلط لکھی ہوئی ہے اس سے آپ ignore کریں اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں z1 کی وجہ سے میں نے پہلے بتایا یہ results ہیں جو ابھی جکھ ہم نے سارا perform کی ہے z1 اس سے next is equal to ڈال کے z1 z2 اوپر جائے گا تو اس کے اوپر چھوٹا سے ایک negative کا sign یعنی کہ power جو ہے وہ مائنس من ہو جائے گی تو فردر ڈسکشن انشاءاللہ نیکس ٹائم کنٹینیو کرتے ہیں watch learn grow